جس طرح سے پولٹیکل سپیس نہیں دیا جاتا ایمکی ایم کو اس کا ذکر کر لیتے ہیں یہ سارے وہ حربے ہیں یہ سارے وہ حربے ہیں اور پھر سب سے زیادہ کہ اس شہر میں ایسی ایسی جالی جماعتیں بنا کے ڈال دی جاتی ہیں ان کو آنے کی دعوت دی جاتی ہے ان کے لیے راستہ صاف رکھا جاتا ہے چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں یا یہ جو نئی نئی جماعتیں بنا دی گئی ہیں اس شہر میں آج اللہ کا شکر ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ساتھی لیٹھے ہیں انہوں نے ایمکی ایم کی پولوسی کو دیکھا ایمکی ایم کی جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں یہ اور یہ کسی بھی وجہ سے کسی پریشر کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے کسی ہماری ناراضگی کی وجہ سے ہم سے یہ گھر بیٹھ گئے تھے یا دوسری جماعتوں میں چلے گئے تھے ایمکی ایم کی پولوسی دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے یہ اپنے گھر واپس آ گئے ہیں میں ان سب ساتھیوں کو ویلکم کروں گا اور دل سے ویلکم کروں گا رابطہ کمیٹی کی طرف سے ویلکم کروں گا کنوینر پاکستان ایمکی ایم پاکستان کی طرف سے ویلکم کروں گا کہ اسی جوش جذبے کے ساتھ جس طرح سے اس ایمکی ایم کو لے کے چلے تھے انہوں نے ایمکی ایم سے وعدہ کیا ہے کہ اسی طرح انشاءاللہ کام کریں گے اور ایمکی ایم پاکستان جس مشکل حالات میں جو جدو جہد کر رہی ہے یہ ایمکی ایم پاکستان کا ساتھ دیں گے تو میں حکومت وقت کو چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاق کی حکومت ہو ان سے کہوں گا کہ اپنی پالسیز پہ نظر سانی کریں اگر آپ نے ذہن بنا لیا ہے کہ ایک طرف تو ایگریمنٹس بھی کریں ایمکی ایم کے ساتھ اور دوسری طرف اس قسم کی پالسیز بنائیں کہ مردم شماری میں نقصان پہنچانا چاہیں ایمکی ایم کے ووٹ بینک کو ان ایریاز کو جہاں سے ایمکی ایم جیتی ہے یا حلکہ بندیاں ایسی کریں کہ ایمکی ایم کو نقصان پہنچیں سپریم کورٹ کے آرڈر کو اس طرح سے ایمپلیمنٹ نہ کریں جس طرح سے سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے بلدیاتی حکومت کو مضبوط کرنے کا اس کے بعد کوٹا چالیس پرسنٹ کوٹا جو کہ ناجائز ہے ہم میرٹ چاہتے ہیں کوٹا ختم کرنا چاہتے ہیں مگر پھر بھی جس طرح سے نوکریوں کی بندر بات کی جاری ہے حکومتوں کی طرف سے جالی ڈوموسائل بنا بنا کر کراچی ہیدر آباد کی نوکریوں یہاں کے مکینوں کے بجائے کسی اور کو دی جا رہی ہیں کراچی میں بسنے والے ہر زبان بولنے والا میرا ساتھی چاہے کوئی زبان بولتا ہو یہاں کی نوکریوں پہ ان کا حق ہے جو یہاں کے ڈوموسائل ہولڈرز ہیں تو یہ ساری جد و جہد ہماری حکومت وقت دیکھے اور اپنی پالسیز کو ریویو کرے کل رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی ان زیادتیوں کا ذکر آیا ہلکے بندیوں کا جو ڈیسیشن کوٹ دینے والا ہے اس پہ بھی ہمارے یہاں ڈسکشن ہوا ہے اس کے بعد جو بندیاتی الیکشن ہیں سینسس کا معاملہ ہے رابطہ کمیٹی نے بھرپور طریقے سے میٹنگ کی ہے اور انشاءاللہ رابطہ کمیٹی بہت جلد لائے عمل فردر جو وے فورڈ ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گی پاکستانی عوام کے لیے ان سیاسی جماعتوں کے لیے جو ایگریمنٹس پہ منوان عمل نہیں کر رہے اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے آج ایمکیم سے جو لوگ چلے گئے تھے اپنے گھر بیٹھ گئے تھے کسی پریشر میں آکے مختلف جو جماعتیں بن چکی ہیں یہاں ان کی غلط پالیسیس کو دیکھتے ہوئے وہ آج اپنے گھر آئے ہیں میں ایک بار پھر ان کو ویلکم کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ دل لگا کر یہی مدر پارٹی ہے یہی ہماری جماعت ہے ایمکیم پاکستان جو بھی نکل کے گیا ہے اس سے ہی نکل کے گیا ہے اور جو لیڈر حضرات ہیں جو اس سے نکلا وہ ایمکیم کو چھوڑنے کے بعد سفر ہو گیا ہے ایمکیم میں ہو بشمول میرے تو عوام کے دلوں میں عزت ہوگی کارکونوں کے دلوں میں عزت ہوگی ایمکیم کو چھوڑ کے جانے والے کے لیے کراچی کباسیوں کے دلوں میں کوئی عزت نہیں رہے گی ان کی سیاست سفر ہے آپ دیکھ رہے ہو جتنی جماعتیں بنی ان کا حال کیا ہے ان ہی جماعتوں سے نکل نکل کے یہ ہمارے ساتھ میرے ساتھ ہی واپس آ رہے ہیں میں اپنی بات ختم کروں گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ جتنے بھی لوگ اس پارٹی سے نکل کے گئے ہیں ان کے لیے دروازے کھلے ہیں ایمکیم پاکستان کے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں آ جائیں اسی طرح جدو جہد کرتے ہیں اسی مقام پہ لے کے آتے ہیں یہ وہ جماعت تھی جو تیسری بڑی جماعت تھی پاکستان کی سیاسی حلکوں میں اس کے علاوہ یہی وہ جماعت ہے جو مل کلاس لوڑ مل کلاس کو ریپریزنٹ کرتی ہے ایوانوں میں یہ جماعت کو مضبوط ہونا ضروری ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو طبقہ اس ملک کے اندر سفر کر رہا ہے مشکلیں جھیل رہا ہے اس کے لیے اس جماعت کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے تو میں ایک بار پھر دعوت دوں گا اس جماعت سے جو نکل کے گئے تھے لوگ چاہے وہ کوئی زبان بولتے ہو وہ واپس آئیں تاکہ ہم اپنی جد و جہت تیز کر سکیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہ تو ہم اس جد و جہت میں لگے ہوئے ہیں یہ تو آپ ان سے سوال کریں جو میٹر کرتے ہیں ہم تو اپنے دل در پورے کر لیں ہم تو لوڈ شیڈنگ میں فسے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کی زیادتیوں کی وجہ سے جو اس شہر کے لوگ بل بلا رہے ہیں تنگ آئے ہیں ہم تو ان ایشوز پر لگے ہوئے ہیں جس سوالے سے آپ بات کرو یہ تو ہمارا ایشو ہی نہیں ہے یہ تو کسی اور کا ایشو ہے تو ان سے سوال بنتا ہے میرے بھائی اللہ کا شکر ہے تنہیں تنہا تو نہیں ہے mandate ہے ایک ہمارے پاس پڑھا لکھا mandate ہے ماشاءاللہ میٹر کرتا ہے mandate یہ والا جہاں تک ایگریمنٹس کا تعلق ہے دیکھیں اس وقت بھی پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے بعد جو فیصلے ایمکیم پاکستان کر رہی تھی اس میں ایک ڈیلے آ رہا تھا ہر جگہ سے یہ میسیج آ رہا تھا کہ ایمکیم فیصلہ کیوں نہیں کرتی جلدی کرے ہمارے سے رابطے میں بہت سارے لوگ تھے کہ جلدی سے فیصلہ کر لے مگر ہم نے بڑے سوش سمجھ کے فیصلہ کیا تھا ہمارے سامنے ماضی کی تلخیاں بھی تھی ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی تھا مگر پھر بھی ہم نے اپنے مسائل سامنے رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کے لیے یہ فیصلہ کیا اس وقت خدشات تھے جس کا ہم نے اپنی پریس کانفرنس میں اظہار بھی کیا کہ ہمارے خدشات ہیں ہو سکتا ہے کسی اور جماعت کے بھی خدشات ہوں ہمارے حوالے سے مگر اس وقت ہماری ضرورت تھی اور ہم نے ان کے کہنے پہ میاں شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ عاصف صاحب کے کہنے پہ بلاول صاحب کے کہنے پہ مولانا فضل رمان صاحب کے کہنے پہ یہ ایگریمنٹ کیے ان کی گارنٹیز کے ساتھ کیے پوری نیشنل قیادت پاکستان کی عوام کے سامنے بیٹھ کے اس نے سائنگ کیے ہیں اور ہم سے وعدے کیے ہم پھر سے دھورا رہے ہیں یہ بات اپنی عوام کے سامنے کہ ایمکو ایم کیا کرے ایمکو ایم کے پاس یہی آپشنز ہیں ہم نے پی ٹی آئی کو عزمایا پی ٹی آئی نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی اس کے بعد ہمارے پاس یہی آپشنز رہ جاتے ہیں ان کو بھی عزمایا ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں ہم یہی کر سکتے ہیں اپنے ساتھ ووٹوں کو اپنے عوام جنہوں نے منڈیٹ دیا ہے ان کی بہترین فائدے کے لیے استعمال کریں نیگوسییشنز میں ہم نے کیے مگر آج مجھے کہتے ہوئے تکلیف ہوتی عوام بھی یہ بات سنیں کہ جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے جس طرح سے کاغذ پہ لکھا گیا تھا جس طرح سے سپریم کورٹ کے آرڈر کو ایمپلیمنٹ کرنا تھا اس طرح سے نہیں ہو رہا ہمیں پشلا دور یاد آ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہم نے ایگریمنٹس کیے تھے ایگریمنٹس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا تو میری یہ پریس کانفرنس اس حوالے سے تو نہیں تھی میری یہ پریس کانفرنس اپنے ساتھیوں کو ویلکم کرنے کے حوالے سے تھی مگر آپ نے سوال کیا ہے تو میں جواب دے رہا ہوں اور اگر اس پہ جس طرح سے وعدے ہوئے تھے عمل نہیں کیا گیا تو رابطہ کمیٹی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کل خالد بھائی نے بھی یہ بات کی تھی فیصلہ کرے گی مجھے مقصر صاحب یہ بتائیے گا کہ دنس طرح بھی دو حلقوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے اگر اس نے پیڈی ایم کو کامیابی دلتی گیا اور ان کے بعد ایک بات کے اس پیڈی ایم کو علیہ جی کی طرف جتے گا جاتا ہے تو چاہے ایم کل دوبارہ پیڈی ایم کی طرف جائے گے اور ساتھ جانے بتائیے یا ہمیں اپنے برکروں کے سامنے ہمیشہ سے پارٹی کو مسائل سے زمدار کرا کیا پہلا والا سوال کیا تھا دیکھیں یہ سیاست ہے سیاسی جماعتیں موجود ہیں اس ملک میں اگر جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اگر کوئی یہ سوچ رکھتا ہے ان کے سوال سے میں اگری کر لیتا ہوں اگر کوئی یہ سوچ رکھ رہا ہے کہ ایم کی ایم کا جو وہ پریشر ہے میں پریشر بھی نہیں کہوں گا ہم نے تو ایگریمنٹ کیا ہے ہم نے تو کوئی خدا نہ خاصتہ بلیک میلنگ کا کبھی سوچا بھی نہیں ہمارے ڈشنری میں نہیں ہے یہ کام اور اگر ابھی بھی کوئی سوچ رہا ہے کوئی بھی جماعت والا کہ ہم وہ سیٹیں جیت کے ایم کی امپورٹنس کم کر دیں گے تو بسم اللہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا مگر یہ بتاتا چلوں ایم کی امپورٹنس انشاءاللہ کم نہیں ہوگی ایم کی امپورٹنس آج بھی یہ سات ووٹ ستر ووٹ کی طرح ہیں ماضی میں بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ تئیس کے الیکشن کے بعد بھی رہیں گے جہاں تک میرے ساتھیوں کا معاملہ ہے کراچی کے ساتھی ہیدراباد کے ساتھی باشعور ہیں ایک سٹرگل ہے انہوں نے کیری یہ ایکسپیرینس ساتھی ہیں سب نے ایک مشکل جھیلی بھی ہے ان مسائل کے حل کے لیے یہ جانتے ہیں کہ کون سی جماعت کا ذہن کیا ہے وہ کس طرح بیہیف کرتی رہی ہے ہم نے جو ایگریمنٹ کیا ہے وہ بھی مجبورن کیا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا یہ میرا ساتھی جانتا ہے یہ اتنا نائیو یا معصوم نہیں ہے اس نے دردر کی ٹھوکریں کھائی بھی ہیں اس جد و جہد میں تو میں نہیں سمجھتا کہ مکم کو قیادت کو ساتھیوں کو سمجھانا پڑے گا ان کے علم میں ہے یہ ساری چیز ہے thank you option تو option ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے option thank you وصیم اقتر کا کہنا تھا وفاق اور سبائی حکومت اپنی پولیسیز پر نظر سانی کریں